آئیٹی میں وہ بہت آگیا ہے ہمارے سے میڈیکل میں بہت آگیا ہے اور دوسرا وہ امریکہ ہے جو وہاں انویسٹ کرے گا جہاں اسے پتہ ہے کہ مجھے پروفٹ ہوگا پاکستان سے تو کئی حصے زیادہ ہے جس کی وجہ سے ان کے ٹیڈ مارکی اپ ہے آئیٹی لیول ان کا اپ ہے سورٹی لیول اپ ہے جو چیزیں پاکستان میں نہیں ہیں کیونکہ جو بندہ جس کو جہاں پہ جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنی بے ایمانی کرتا ہے ہر ایک چیز میں بے ایمانی کرتا ہے اسلام علیکم نمستے انسیسٹرکل بیوورز آئیم ہیوش ناز ویٹ پبلک ریکشن شو اور آج ہم بات کریں گے انڈیا کی ایک اور اچیومنٹ کے اوپر امریکہ نے اناؤنس کیا ہے کہ انڈیا بن گیا ہے امریکہ کا نمبر ون ٹریڈ پارٹنر یعنی کہ امریکہ کا نمبر ون بزنس پارٹنر پہلے انڈیا چائنا کا تھا اسے پہلے UAE کا تھا مگر اب امریکہ کا نمبر ون بزنس پارٹنر بن گیا ہے جو کہ انڈیا کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس بارے میں پاکستانی عوام کی کیا رائے ہیں ان کو کیا لگتا ہے امریکہ انویسٹ کیوں کرنا پسند کرتا ہے امریکہ کیا تمام بڑے ممالک جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں جن کی ایکانومی سٹرونگ ہے وہ انویسٹ کرنا کیوں پسند کرتے ہیں انڈیا کے اندر ان کو کیا بینیفٹ ہوتا ہے پاکستان کہاں لیک کرتا ہے اور ان فیوچر وہ ہمیں کہاں رکھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم بھی اس چیز میں کہیں سرے فینس کو پائیں گے یا نہیں یہ ہم جانتے ہیں پاکستانی عوام سے اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے نیچے بتائیں کومنٹ سیکشن اسلام علیکم والیکم السلام کیا نام آپ ادنان میرا نام محمد زہن میرا نام سمیر عارف میرا نام جنید شہباز میرا نام فلک شہر سید محمد علی ادنان میرے خیال سے اگر ہمارے پاکستان کی پولٹیکس ہے جو وہ ٹھیک ہو جائے نا تو ہمارا پاکستان کافی حد تک بہتر ہو سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے پولٹیکس تو ایک سائیڈ پر ہے کہ وہ جیسا کام کر رہی ہے اس وقت سب کے سامنے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے کہ ہماری عوام کیا کر رہی ہے میں پولٹیشن سے زیادہ اپنی عوام کو کہتا ہوں کہ ہماری جو عوام ہے وہ بے وکوف ہے اور ہماری عوام ہے جو وہ پولٹیشن سے بھی زیادہ کرپٹ ہے وہ کیوں کرپٹ ہے کیونکہ جو بندہ جس کو جہاں پہ جتنا موقع ملتا ہے وہ اتنی بے ایمانی کرتا ہے ہر ایک چیز میں بے ایمانی کرتا ہے یہ وجہ ہے کہ جو ہمارے پاکستان کو اس وقت آگے بڑھنے نہیں دے رہی ہے اچھا یہ تو تھی پاکستان کی آگے نا بڑھنے کی کہانی لیکن وہ کونسی کہانی ہے جو انڈیا کو اتنا آگے بڑھا رہی ہے اور امریکہ اتنی سوپر پاور ہو کے انڈیا کو چنے پوری دنیا میں سے پہلے چائنہ تھا انڈیا کا پارٹنر وہ پیچھے رہ گیا یو اے تھا وہ بھی پیچھے رہ گیا اب امریکہ بن گیا ایسی کیا وجہ ہے انڈیا کے اندر اس کو میں سوچتا ہوں کہ یہ ہمارے ایک پولیٹیشنز بغیرہ اس ساری چیزوں کو ہٹ کے دیکھیں تو ہمارا جو کنٹری ہے وہ اسلامی کنٹری ہے جس وجہ سے امریکہ جو وہ یہ کبھی نہیں چاہے گا کہ کوئی اسلامی کنٹری ہے جو وہ آگے بڑھے انڈیا کو آگے بڑھنے کی ریزن صرف یہ ہے کہ وہ ہندو ہیں یا کوئی اور سٹیبل ریزن ایک تو ان کی یہ سٹیبل ریٹی ہے کہ ایک تو ان کو یہ فائدہ ہے کہ وہ غیر مذہب ہیں ہندو قوم ہیں اس لیے ان کے ساتھ ان کی شروع سے اچھی بن رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر جو پولیٹکس ہے وہ کچھ ہمارے پاکستان سے بہتر ہے اس کی تو مین ایک جو سب سے بڑی مین ریزن ہے وہ ہے پاکستان کا مافیا پاکستان کا مافیا اتنا سچونگ ہے کہ بیسنس میں بہت سے یہاں پر انویس کرنے آتے ہیں تو سب سے پہلے وہ تو انویس کرنے نہیں دیتے اگر کرنے دیتے ہیں تو وہ اتنا ہائی کمیشن مانگتے ہیں کہ جو بیسنس میں ہوتے ہیں وہ واپس چلے جاتے ہیں جو سیانا انویس پاکستان میں پھر وہ کرتے نہیں ہیں اور دوسری ریزن ہم آئے پاس یہاں پر پولیٹکل انسٹیبلیٹی بہت زیادہ ہے ایک حکومت آتی ہے وہ اتنا سا چلتی نہیں ہے تو جو ہمارے کانٹریکٹس ہوتے ہیں باہر کے بیسنس میں کے ساتھ وہ چلتے نہیں ہیں پورے اس لئے جو بیسنس میں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر تو سیولیٹی ہے ہی نہیں ہے تو اس لئے پیفر نہیں کرتے ہیں یہاں پر بیسنس کا میں میں اس کی دو تین وجہ ہیں جیسے کہ جو انڈیان پیپلز ہیں وہ ہمارے سے زیادہ ایڈوکیشن ہیں ان میں اس کے بعد وہ ایڈوانس بہت ہیں ان میں جو آئی ٹی ان کا ہے وہ بہت زیادہ ہے آئی ٹی میں وہ بہت آگیا ہمارے سے میڈیکل میں بہت آگیا ہے اور دوسرا امریکہ ہے جو وہ وہاں انویس کرے گا جہاں اسے پتا ہے کہ مجھے پروفٹ ہوگا پاکستان کے جو پیپل ہیں وہ اتنے زیادہ جیسے انڈیا میں بہت زیادہ ریچ پیپل ہیں ادھر اس کے بعد اتنے پاکستان میں نہیں ہیں تو اس لئے امریکہ یہاں اس لئے اتنا انویس نہیں کر رہا کیونکہ وہاں کے جو پیپل ہیں ان میں شہر زیادہ ہے ان میں ایڈوکیشن زیادہ ہے تو اس وجہ سے جو امریکہ ہے وہ اس کا زیادہ بزنس پارٹر بننا چاہے گا پاکستان کی نسبت اس کی رائے سب سے بڑی تو یہ ہے کہ جو انڈیا ہے نا وہ کسی بھی انڈسٹری میں اگر کام کرتا تو وہ ایسا کام کرتا ہے کہ اس انڈسٹری میں اپنا آپ کو ماسٹر کر لیتا ہے اس کے اگزامپل یہ ہے کہ انہوں نے کرکٹ سٹارٹ کی تو انہوں نے آپ دنیا کی سب سے بڑی لیگ کھڑی کر دیا آپ کے سامنے وہ جب تک ہوتی ہے انٹرنیسٹری کرکٹ چلتی ہی نہیں ہے تب تک جب وہ قتم ہوئی تو کرکٹ شروع ہوئی انہوں نے مووی شروع کی تو انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی مووی انڈسٹری کر دیا آپ کے سامنے انہوں نے آپ آفٹر انجیننگ میں قتم رکھا ہائیٹی میں کام کیا تو انہوں نے دنیا کے سب سے پہلے سو سٹارٹ اپس پورے کیے پورے دنیا کے اندر تو یہ ریزن ہے کہ امریکہ نے اس کو چوز کیا ہے تاکہ انڈیا جس بھی کام میں کرتا ہے سٹارٹ کرتا ہے اس میں ماسٹر کرتا ہے ہر چیز کو اس وجہ سے ہے کہ وہ ان کے ساتھ زیادہ اچھے تریقے سے پولٹیکل سٹیبلیٹی وہاں زیادہ ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے کہ پچھلے کچھ سالوں کا اگر ہم ریکارڈ نکال کے دیکھیں تو انڈیا بہت ترقی کر رہا ہے انڈیا بہت سی چیزوں میں بہت آگے گیا آپ آئی ٹی دیکھ لیں آئی ٹی کی فیلڈ میں گوگل کا سی او فیس بک کا سی او کا آنے والے ٹائم میں بہت سارے اس کو دیکھ لیں شنال کی سی او جو ہے وہ فیمیل انڈیا سے اسی طرح بہت ساری فیلڈ میں انڈیا بہت آٹوموبیل انڈسٹری میں ہم سے بہت آگے تو بہت آبویس سی بات ہے کہ ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کوئی بھی ملک یہاں انویسٹ کرنا پسند نہیں کرے گا وہاں کرے گا جہاں اس کو فائدہ ہے کوئی بھی بزنس مین وہاں انویسٹ نہیں کرتا جہاں اس کو نقصان ہو تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ انڈیا کی اتنی جو ترقی کی داستانیں ہم ہر دن سنتے ہیں ہمیں بھی اس سے موٹیویشن ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے اس میں یہ ہے کہ جب تک ہماری کنٹری کو جو اس وقت چلا رہے ہیں جب تک وہ ٹھیک طریقے سے اس کو چلائیں گے نہیں ہم کچھ بھی کسی بھی جگہ پہ آگے نہیں جا سکتے ہمارے جو ہمیں لیڈ کرنے والے ہیں وہ آپ اس میں ایک دوسرے کے گلے پکڑ رہے ہیں تو ہم لوگ انہیں نیچے آگے کیسے بڑھنا ہے ہمیں حکومت سپورٹ نہیں کرتی ہماری عوام ہے جو باہر کی کمپنی ایک میں نے بات سنی تھی کسی کمپنی کی کہ یہ جو لیز ہوتے ہیں وہ کمپنی کوئی ایک ریپر خالی چلا گیا کسی شوپ پہ تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ کوئی ایک ایک ایسی مشین بنائی کسی سارے لاکھوں پیسہ لگا کے کہ کوئی ریپر ہے جو وہ خالی نہ جائے وہ مشین چیک کرے گی اس کو کہ ریپر خالی آگے مارکیٹ میں نہ جائے ریزن ایک یہ بھی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے زمیان میں نا جو ریلیشن ہوتنا سٹرونگ نہیں ہے بکوز آف رشیہ ٹھیک ہے اب لاشٹ سیم جو اب یہ رشیہ اور جو وار ہوئی اس کی تو اس میں امریکہ نے پاکستان کو کہا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ جان کو سپورٹ نہ کریں لیکن پاکستان نے کہا تھا کہ ہم کسی کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن ہم کسی کو ملک کہنا کہ ہم کسی کے خلاب بھی نہیں ہو سکتے یہ چیز ہے لیکن انہیں نے کہا تھا کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں اس کے ایک ریشن یہ بھی ہے لیکن پاکستان اگر رشیا کے ساتھ تعلقات خراب نہ کرے تو امریکہ کو آگ لگ جاتی ہے لیکن انڈ اینڈیا نہ کرے انڈیا انڈیا نے بھی نہیں کیا انڈیا نے جاری اس کی سارا بیک 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 سیٹ پر دیکھا جائے تو اس کو امریکہ چلا رہا ہے جیسے پاکستان میں جیسے سامر آج کہتے ہیں جس سے ہم ٹھیک ہے جیسے حکومت آئی ہے جیسے مران کہتا ہے کہ اب جو حکومت آئی ہے ساری امریکہ لے کر ہے امریکہ کے ہورڈ میں ہے اس طرح وہاں پر انڈیا کے انڈیا کے جتنا ہورڈ وہ سارا امریکہ کے پاس ہے اس لیے وہاں پر جتنے بھی بیسنس میں ہیں وہ جو انڈیویسٹ کرتے ہیں وہاں پر سارا وہ کہہ لیں کہ ان کی حکومت کے انڈر ہی کرتے ہیں تو ان کو اتنی کوئی مشکل نہیں ہوتی اس معاملے میں فائدہ کیا ہوتا ہے انڈیا میں انڈیویسٹ کرنے سے ایک تو انڈیا کی پوپولیشن زیادہ ہے وہاں پر جو ان کی پوپولیشن ہیں وہ ان کو سپورٹ کرتی ہے لیکن پاکستان میں اتنا نولیش نہیں ہے اس لیے ان کو سپورٹ نہیں کرتے ہیں دوسرا دوسرا پولٹیکل سٹیبلیٹی بھلا آپ کو بہت پلس پوائنٹ ہے کیونکہ یہ ایک بڑا بڑا فیکٹ ہے وہاں دیکھیں تیسرا ٹینیور بھی کہا جا رہا ہے کہ موڈی کائے گا دو حکومتیں وہاں گزار چکے تو کوئی بھی ملک کانٹریکٹ بناتے ہوئے یقین ہوگا اس کو اس بات پر کہ وہاں پر وہ کاروبار دس سال چلے پندرہ چلے ایک ہی حکمران کے ہاتھ ہوگا ایسا ہی ہے تو بینگا پاکستانی آپ کو کیا لگتا ہے آنے والے وقت میں یہاں کوئی بہتری آ سکتی ہے بہتری تو تب بھی جب یہاں پہ پولٹیکل سٹیبلیٹی آئے گی فورزمپل کوئی ایک ایسی حکومت ہے جو آگے کوئی دس سے پندر سال چلے اس کا ایک ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ جو بیونسمن وہاں سے آئیں گے دوسرے کنٹریز سے آئیں گے وہ یہاں پہ انویس کریں گے ان کو بار بار اپنے جو اسے گورنمنٹ اسے کانٹیکٹ سینج نہیں کرنے پڑیں گے اچھا زین میں آپ سے ایک اور چیز شیئر کرتی چلوں کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے پاکستان میں کہ کوئی بھی پولٹیکل ایشو آیا تو سب سے پہلے ٹریڈ روک لی جاتی ہے جبکہ ریشیا کو لے کر امریکہ اور انڈیا کے درمیان بھی بہت سارے ایشوز آئے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو قطع تعلق کر دیں گے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں انہوں نے نہیں سنی اس کے باوجود بھی اتنے کلیش کے بعد بھی ٹریڈ ختم نہیں ہوئی تو اس پہ کیا رائے رکھتے ہو کہ کیا ہمیں اس چیز کو لے کے کیسے چلنا چاہیے اس چیز کا مجھے اتنا ایڈیا نہیں ہے کیونکہ اب دیکھو یہاں پہ زرہ سے بھی کوئی لڑائی ہو جنگ ہونا تو سب سے پہلے ٹریڈ پہ ہاتھ رکھ لیا جاتے ہیں اپنی ایکانومی کا دوالیاں نکال لیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے کیونکہ ایکچلی ہمارے جو نکال لیڈرز ہمونکو بھی اتنا نولیج نہیں ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنی جو حکومت ہے اور جو ہمارے ٹریڈنگ اپس بسنس کو کیسے سپورٹ کرنا ہے اللیٹریسی بہت ہی ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے بسنس کو کیسے سپورٹ کرنا ہے جو یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاس جو بڑے بسنسمن بیٹھے ہیں وہ بھی موسی جو اسی ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس اتنا نولیج نہیں ہوتا کہ بیشنس کو کیسے کرو کرنا اور ان کے ریلیشنز پولیٹیکلز کے ساتھ تو کہہ لیں کہ یہ بھی ایک فیکٹ ہو سکتا ہے آنے والے ٹائم میں امید رکھ رہے ہو بہتری کی بینگا سٹوڈنٹ امید رکھی جا سکتی ہے لیکن کہا کچھ نہیں جا سکتا کہ ہوگا یا ٹھیک نہیں ہوگا یہ بیسیکل جو انتکیوی سے وجہ آ رہی ہے وہ ان کے ریلیشنسپ سے وہ خوافی سٹرونگ ہو رہے ہیں پاکستان کے لئے آگئے ہیں پاکستان کے ریلیشنسپ جو پہلے تھے نا امریکہ کے ساتھ وہ ویسے نیرے انڈیا پہلے ہی سے پاکستان کو ہیٹ کرتا ہے اور اسلامی فیڈیا امریکہ میں تو ان دونوں کے آپس میں جو ریلیشنسہ وہ اچھی ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ان کا بزنس بھی اچھا بڑ رہا ہے آپ کو کیا لگتے ہیں امریکہ انڈیا میں انویسٹ کیوں کرے گا امریکہ انڈیا میں انویسٹ کرے گا اس کی اکونومی زیادہ ہے اس کی سینز زیادہ ہے اس کی شہن سارا جس کی بہت سے ان کی جو انکام ہے وہ ڈیلی کی زیادہ ہے پاکستان سے تو کئی حصے زیادہ ہے جس کی بہت سے ان کے ٹیڈ مارکی اپ ہے آئی ٹی لیول ان کا اپ ہے سورفی لیول اپ ہے جو چیزیں پاکستان میں نہیں ہیں اب یہ چیز اگر میں بھی ہوں گا میں نے بھی کہیں پہ انویسٹر کرنا تو میں یہ چیزیں دیکھوں گا اگر یہ چیزیں جہاں پہ صحیح ہوگی میں وہیں پہ انویسٹر کروں گا اچھا اور بینگا پاکستانی آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ زرہ سب ایشو ہو تو ہم لوگ سب سے پہلا ہاتھ ہماری اکانومی اور ٹریڈ پر ڈال دیتے ہیں کہ یا ٹریڈ بند کر دو اس ملک کے ساتھ باقی شوز بات میں دیکھے جائیں گے جو کہ بہت بڑا فلو ہے ہمارے ملک جہاری بات ہے سب سے بڑا فلو ہے کہ جب تک آپ کی ٹریڈ بند ہو جی تو آپ کی ملک میں پیسہ نہ بند ہو جی گا جب پیسہ نہیں ہے تو آپ کے پاس ڈیویلپمنٹ نہیں ہوگی تو جب ڈیویلپمنٹ نہیں ہوگی تو آپ پروگریس نہیں کر پائیں گے اس میں پولٹیکل سٹیبیلٹی کتنا رول پلے کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں جب سے پاکستان بنایا ہے نا آز تکیباً 75 ویئرز ہونے والے ہیں ہماری پولٹیس کبھی سٹیبل رہی ہی نہیں جب بھی سٹیبل ہونے لگتی ہے تا بھی کوئی نہ کوئی ایسے مسئلہ آ جاتا ہے پہلے تو مارشلہ لگتے رہے پھر حکومت جاتی رہی آتی رہی جاتی رہی آتی رہی اس کے بعد جو تھے کہ آپ کرپشن سب سے بڑا ایشو تھا اور کسی نے کسی کو ٹکے کام کرنے ہی نہیں دیا ہماری پاکستان میں ہماری پولٹیشن میں اپس میں وہ نہیں ہے وہ بہت فائٹ کرتے ہیں جبکہ انڈیا میں ایک و لیول لے کے چلتے ہیں ان کے الیکشنز ہوتے ہیں اس کے بعد انڈیا میں جتنے ہمارے ہی در درنے وغیرہ سب کچھ چلتا ہے انڈیا میں ایسے نہیں چلتا تو ادھر جب درنہ چلتا ہے سب سے پہلے جو سب سے زیادہ نقصان ہوتا ہے وہ انہیں ہوتا ہے مارکٹ کو ہوتا ہے فارم کو ہوتا ہے فارم کو مارکٹ کو جیسے ہی اپنے ٹریڈ مارکٹ پہ دیکھے وہ بہت گیری ہے اس کے بعد پاکستان میں جو بھی زیادہ چیزیں جو آور آر ورڈ میں چلتی ہیں پاکستان میں زیادہ تر بین ہے بیسکری تو پاکستان لے کیسی وجہ سے کرے گی اس کی ایک ایک اونیمی نہیں اچھی اس کے بعد جو سب سے بڑا ایشو بنا بنا ہے اس کی پولیٹیکل اسیس جو بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے پولیٹیکل اسیس کی وجہ سے باہر کے جو موائلی کہنا ان کی طرف پاکستان کا بیاد امپیکٹ بڑا ہوا کہ یہ جو پاکستان ہے نا ان میں کوئی بزنس ایک تو سیٹل نہیں ہو سکتا جلدی سے ٹھیک ہے اور جو ٹیکسیز ہیں پاکستان کے لحاظ میں جو دیکھا جائے نا کوئی بھی بندہ آگیا آپ سے ٹیکس بسول کرنے لگ جائے تھا کہ بھئی اسیس کا بھی دو اسیس کا بھی دو بسکری تو ہماری ایکونمی ہی نہیں ہے پاکستانی عوام کے جواب اور دیکھیں ان کے ریاکشنز کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں اس بارے میں کہ امریکہ اور انڈیا بن گئے ہیں نمبر ون بزنس پارٹنرز اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو پر ان کرتے ہیں اور میری اس بارے میں یہ رائے ہے کہ کوئی بھی ملک وہاں انویسٹ کرنا نہیں پسند کرتا جہاں اسے خطرہ ہو کہ اسے لاؤس ہوگا کوئی بھی بزنس مین ایسی جگہ ہی انویسٹ کرتا ہے جہاں اسے فائدے کے چانسز زیادہ ہوں اور اگر ہم چاہتے ہم ان ملکوں میں سے بنیں تو ہمیں اپنے ملک کے اندر سب سے پہلے تو پولٹیکل سٹیبلیٹی ڈیویلپ کرنی ہوگی لوگوں کے اندر اس چیز کو بہت زیادہ انپوٹ کرنا ہوگا کہ یہ ملک ان کا اپنا ہے یہاں کچھ بھی کریں گے تو ان کا اور ان کے ملک کا ہی فائدہ ہے ساتھ ساتھ آج کی ویڈیو سے مجھے نئے اجازت فردہ ویڈیوز کینے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور بیل ایکن کو کلک کرنا بگل مت بھولیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ